بازد بغاری صاحب عمران خان صاحب کی ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کو چھوڑ کر ان کے خلاف ووٹ ڈالنے پر آمادہ ہوئے اور انہی چیزوں پر اپوزیشن نے آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ فوری طور پر جب اقتدار میں آئیں گے تو ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے میں نے پی ٹی اے جب جوائن کی تھی خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جوائن کریں اور پھر میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے جوائن کی جنوبی پنجاب محاذ کا صوبائی صدر اپنا سینئر وائس پریزیڈن تھا اور ان کے منشور میں شامل تھا کہ پہلے ایک سال میں صوبہ بنے گا پھر اور بھی کچھ معاملات تھے ملکی حوالے سے بھی ذاتی حوالے سے بھی جو کمیٹمنٹس تھیں وہ کمیٹمنٹس صرف ٹائم کے ساتھ چلتی رہیں چلتی رہیں لارے کے ساتھ چلتی رہیں چلتی رہیں کہ کوئی کمیٹمنٹس پوری نہیں ہوئیں اور میں ایک چیز عرض کر دوں اگر جب میں بول رہا ہوں گا تو ساتھ والے جو بھی دو صاحبات نہیں نہیں آپ بات کریں ان کے بات سمجھیں اگر یہ بات آرگو میں لائیں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے یہ جو بیٹھے ہیں یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ بات پھر اسٹوڈیو تک نہیں رہے گی ایک دوسری کہ ہم نے عزت کرنی ہے اور عزت کے ساتھ پروگرام کر رہا ہے یار آپ کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہا رہا بات ہے تھا وہ تو یہ تڑیاں کس کو آپ بات سمجھ لگا رہے ہیں ہم تو آپ سے مخاطر بھی نہیں ہوئے نہیں ہم آپ سے تو بات کر رہے ہیں آپ سے آپس میں بات کر رہے ہیں باسد صاحب میری بات سمجھ لگا آپ کو جواب بول رہے ہیں آپ نے ہم پہ نہیں انہوں نے انٹرفیر نہیں کیا کسی انٹرفیر نہیں کیا دھمکی دھمکی والے ہم لوگ رہی ہیں ادھر یہ بیدان سجائی ہے ادھر یہ ساتھ پورا کریں یہ باتیں نہ کرنا میرے صاحب ہم نے آپ سے عزت سے بات کیے عزت سے یہ رکھیں ہم آپ کو انٹرفیر نہیں کر رہے آپ بلکم بات کریں اچھا آپ بات تو اپنی کریں نا باسد صاحب آپ اپنی بات کریں نا آپ کو کوئی نہیں روک رہا دھمکی نہ دیں نا پیار سے بات کریں یا کوئی آپ کو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور لائن بیچ میں مل گئی ہے باسد صاحب کے اور اس پہ کوئی بندہ ان کو دھمکی لگا رہا ہے اور ان کو لگا کہ اسٹوڈیو سے دھمکی لگ رہی ہے اور یہ لائن میں کوئی پرابلم تھا